سپریم کورٹ کے اندر ججمنٹ دی ہے انہوں نے جو ابزورویشنز دی ہیں یعنی یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ سپریم کورٹ ایک سٹنگ چیف ایگزیکٹیو اس کے اوپر جو کومنٹس پاس کی ہیں یہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہی نہیں ہے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ دنیا کی کسی ڈیموکریسی کے اندر اگر اس طرح کے کومنٹس پاس کیے جاتے تو وہ اس پرائیم منسٹر کی اس چیف ایگزیکٹیو کی اس کی اپنی پارٹی اسے کہتی کہ رزائن کر دو کیونکہ وہ ایک ڈیموکریٹک پارٹی کو پر بوجھ بن جانا تھا اس نے کیونکہ وہ پارٹی نے آخر میں عوام کے پاس جانا ہوتا ہے اور جو چیزیں نواز شریف کے خلاف جو ابزورویشنز دی گئی ہیں اس کے بعد یہ پارٹی کس مو سے پبلک کے پاس جائے گی اس لیے اتنا بڑا ایشو تھا کہ آج ضروری تھا کہ پارلیمنٹ کو میں پارلیمنٹ میں آیا کیوں اور میں نے آج یہ جو دیکھا ہے کہ اسی وجہ سے پارلیمنٹ میں میں آتے ہوئے ملک کے چیف جسٹس بننے جا رہے ہیں انہوں نے کہا اس کو ڈسکوالیفائی کرو اس نے جھوٹ بولا ہے انہوں نے کہا یہ نہ ایماندار ہے نہ یہ صادق ہے نہ امین ہے اور کم از کم ہمیں موقع تو دیتے ہیں ہم بتاتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ اور اس جبوریت کے اگر آپ نے ساکھ رکھ لیا ہے تو ایک ملک کا آپ کا پرائیم منسٹر کے اوپر پانچ ججز نے کہا ہے کہ جو ایک سال سے یہ کہتے رہے ہیں مسترد کر رہے ہیں ہم پانچ ججز نے سارے کے سارے کوٹ نے کہا ہے کہ جو جو انہوں نے چیزیں کہی تھی کہ جناب پیسہ پیسہ یہاں سے باہر کیسے گیا کتری نے دیا پیسہ لینے کے لیے کدھر سے آیا کتری نے دیا حسن رواز کو اربو روپے کی بزنس کرنے کے لیے پیسہ کدھر سے آیا کتری نے دیا لندن میں فلیٹس میں تیرہ سال تیرہ سال کرائے میں فلیٹس جو کہ کوئی روپے کے ہیں کرایا وہ کس نے دیا کتری نے دیا التوفیق بینک آٹھ ملین ڈالر آٹھ ملین ڈالر کس نے دیا کتری نے دیا یعنی یہ مزاق کیا انہوں نے سپریم کورٹ میں کتری کا خط رد کر کے پھینکا ہے بھوگس کا تو ساری چیزیں یعنی جو بھی ان کا ڈیفنس تھا ایک سال سے ہمیں کہہ رہے تھے وہ سارا سپریم کورٹ نے رد کر دیا اب سپریم کورٹ نے کمیشن بنائی جو ساری جی آئی ٹی بنائی جی آئی ٹی بنائی انویسٹگیٹ کرنے کے لیے کیا انویسٹگیٹ کرنے کے لیے ساری چیزیں جو تحریک انصاف نے الزامات لگائے تھے کمیشن نہیں بنائی یعنی انہوں نے ہمیں نہیں بلایا انہوں نے ہماری جتنے بھی الزامات تھے وہ سارے بارہ پونچ دیے کہ اس کے اوپر کمیشن بنے گی اس کے اوپر کمیٹی بنے گی انویسٹگیٹ کرنے کے لیے اب میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ ایک طرف وہی سپریم کورٹ کہتا ہے کہ پاکستان کے جو انصاف کے ادارے ہیں یہ بلکل مفلوج ہو چکے ہیں یہ پرائم منسٹر کنٹرول کرتا ہے کیا یہ ہماری اتنی ڈیمانڈ غلط ہے کہ ہم کہیں جناب جب تک انویسٹیگیشن ہو رہی ہے آپ ریزائن کریں یہ کونسی ہماری اتنی ڈیمانڈ غلط ہے مجھے بتائیں کونسی دنیا کی جمہوریت میں یہ ہوگا کہ اوپر سے جس کے اوپر انویسٹیگیٹ ہو رہا اس کے نیچے ادارے ہیں یہ کوئی ماننے والی بات ہے اگر یہ اداروں نے کام کرنا ہو تو انہیں تو پکڑ چکے ہوتے ہیں مارک شریف کو نیپ کے جو سربراہ تھا وہ سب کے سامنے آیا ہے اس نے آگے کہا کہ جی میں تو پرائم منسٹر خلاف پروسیڈی نہیں کر سکتا کام اس کا تھا پکڑنے کا تو کیا یہ ادارے جو کہ پہلی فیل ہو چکے ہیں کیا آپ یہ جی آئی ٹی کے اندر پرائم منسٹر کے خلاف اس کو پکڑیں گے اس کے خلاف انویسٹیگیشن کریں گے وہ پرائم منسٹر جس کی اربو 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 روپے کی دولت خطرے میں ہیں وہ کرنے دے گا یہ ایک منٹ ٹھہر جائیں ٹھہر جائیں میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ایک جمہوریت کے اندر پرائم منسٹر اخلاقی قوت سے گورنمنٹ کرتا ہے جسمانی قوت سے نہیں ہتھیاروں سے نہیں وہ مارشل لوگ کرتے ہیں بندوقیں ہوتی ہیں فوج کے پاس پرائم منسٹر ایک ڈیموکریسی میں مورل اثورٹی سے حکومت کرتا ہے جس کی وجہ سے دیویڈ کیمران نے کہا جی میرے پاس مورل اثورٹی نہیں رہی میں ریزائن کر رہا ہوں کسی نہیں کہا تھا ریزائن کرو ابھی ٹریسہ میں اس نے الیکشن کال کر دی اس نے کہا کیونکہ میں سمجھتی ہوں میرے پاس اثورٹی نہیں ہے میرے پاس منڈیٹ نہیں ہے مورل اثورٹی نہیں میں بھی الیکشن کروا رہی ہوں نکسن گیا جھوٹ بولنے پہ برازل کا پریزیڈنٹ گیا جھوٹ بولنے پہ یعنی وہ ابھی ساؤتھ کوریا کے پر پبلک نے سڑکوں پر نکل کے پریزیڈنٹ کو پاکس کو ریزائن کروایا اس کی عدالت پہ ہو رہی ہے یعنی یہ اگر ملک کا پرائم منسٹر کے اوپر جو سپریم کورٹ نے کومنٹس پاس کر دی ہیں کس جب وہ بیٹھے گا جب نیچے پیاری ہوگی میں دوسری چیز دو جج سپریم کورٹ کے باقی سارے کہہ رہے ہیں جو بھی اس نے ایک سال سے کہا سب کچھ جھوٹ ہے اور وہ مٹھائیے بانٹ رہے ہیں بانٹ یہ ہے اخلاقی تباہی مولانا رومی نے کہا تھا قوم ایسے نہیں مرتی انہوں نے ہماری اخلاقیات تباہ کر کے رکھ دی ہیں ایک ملک اسلام کے نام پہ بناو کدھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین جنہوں ساری دنیا کے اندر ایک میار دیا سچائی کا امانت کا کدھر قائد اعظم جن کے مخالب بھی کہتے تھے کہ سچا آدمی ہے تقریر انگریزی میں کرتے تھے لوگ کہتے تھے نہیں جی بول تو سچ رہے اور کدھر نواز شریف جو سارے کہہ رہے ہیں جھوٹا آدمی ہے میں یہ آج میں آج کیونکہ مجھے اسیمبلی میں نے انہوں نے بولے نہیں دیا جو میرا رائٹ تھا پٹیشنر تھا میں یہ ڈیموکریسی اگر ہے تو کیوں نہیں مجھے بولے دیا میں آج یہ آپ یہاں اعلان کر رہا ہوں اگلے جمعہ کو میں جلسہ کر رہا ہوں یہاں اسلام آباد میں میں ڈیمانڈ کروں گا نواز شریف سے میں ساری قوم کو کہتا ہوں نکلو ڈیمانڈ کرو کہ رزائن کرو استیفہ دو اور ہم یہ رکے گا نہیں یہ اریک چتی رہے گی اگر یہ جی آئی ٹی نواز شریف کے نیچے بن نہیں ہے اس کی کوئی فائدہ نہیں ہے ایک 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 سوال یہ ہے کہ آپ ہوں پیپر پارٹی ہو دیگر جماعتیں ہوں تمام موقع سب کے سامنے آ چکا ہے یہ پوری قوم کو زبانی یاد بھی ہو گیا ہے لاحہ عمل کیا ہے اوپسل کٹھی کیوں نہیں ہو رہی سرزائی صاحب کہہ رہے ہیں آپ دمیت آرہے ہیں کٹھے نہیں ہوں گے تو آپ مقصد پر کیسے پہنچیں گے پہلی چیز تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم سارے اسیمبلی میں کٹھے تھے جب خواجہ آصف نے جو ایک پبلک ریپرزینٹیٹیو ہے عوام کا نمائندہ ہے ایک تھوڑ دیر میں لوگ بھول جائیں گے پینما کو تو ہم تب سڑکوں کے پر نکلیں اور ہم نے سب کو دعوت دی سڑکوں پہ اور اگر ہم سڑکوں پہ نہ نکلتے سپریم کورٹ پہ نہ کیس ہوتا اور آج یہ جس طرح ایکسپوزر ہوئے نواز شیف کا یہ نہ ہوتا تو ہم نے کبھی سول آف لائٹ نہیں کیا ہم نے سب کو دعوت دی ہے ہم نے سب کو کہہ کر ساتھ چلو آج ساری اپوزیشن نے کٹھی تھی نواز شیف کی ریزنیشن پر خان صاحب یہ پوشنا یہ تھا کہ اس کبوری فیصلے کے بعد ناری ہاؤس جا رہے ہیں ایک اپوزیشن پر کٹھا کرنے کی نہیں دیکھیں آج اسیمبلی میں تو کٹھی تھی پہلے بھی ٹیو آرز پر کٹھی تھی یہ خواہش تو ہو سکتی ہے آپ ذرا پڑ تو لیں جو انہوں نے لکھا ہے جو پانچ ججز نے دو ججز نہیں پانچوں ججز نے کہا ہے کہ کون بینیفیشری اونر ہے نیلسن اور نیسکول کا کیونکہ ابھی تک انہوں نے ریجنگ کر دیا کہ وہ جو ٹرسٹیڈ نہیں تھی بھائی اور بہن کے اندر مسترف کر دیا ہے انہوں نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ نیلسن اور نیسکول کمپنیز کا بینیفیشری اونر کون ہے جو کہ آئی سی آئی جے ایک پر آئی سی آئی جے کی ویب سائٹ کے اوپر واضح طور پہ اور جرمن اخبار میں لکھا ہوا ہے کہ مریم نواز بینیفیشری اونر ہے اگر وہ نکلاتی ہے جے ایک پنچ سنتو لو جے آئی ٹی میں انہوں نے کہا کہ یہ انویسٹیگیٹ ہوگی کہ کون ہے بینیفیشری اونر اور بینیفیشری اونر آئی سی آئی جے کے اوپر جس سے ساروں نے جو بھی اس کی ڈاکیمنٹ چھپی ہے ایک نیلی چیلنج نہیں کی اور اس میں وہ ہے مریم نواز بینیفیشری جے ایٹی اونرہ آپ نہیں مانتے ہیں جاتی اونرہ انویسٹیگیشن اتھارٹی کو نہیں مانتے ہیں نظر ثانی دفاظ دائر کریں گے ہم ابھی پوری ابھی ہم میٹنگ کریں گے ہم اس کے پر میٹنگ کریں گے کہ جے ایٹی کے اوپر ہم نے عدالت میں کیا پھر سے جانا ہے ایک منہ ہم اس لیے کریں گے کہ سپریم کورٹ نے تو خود ہی کہا ہوا ہے کہ ادارے مفلوز ہیں تو وہ کیسے اس کے اوپر انوازشیب کے ہوتے ہوئے لیکن ہم ایک ڈیموکرائٹک پارٹی ہے جمہوری پارٹی جمہور کے پاس جاتی ہے ہم نے زوام کو کہنا اگر یہ پیسہ عمران خان کا چوری نہیں ہوا یہ جو منی لانڈرنگ ہے دس ارب ڈالر کی پاکستان میں سلانہ منی لانڈرنگ ہے دس ارب ڈالر کی جس کی وجہ سے ملک مکروز ہے آئی میپ سے کرزے لے رہے کرزوں میں ڈوب رہے ملک اور یہ دس ارب ڈالر کی جو منی لانڈرنگ ہے یہ عوام کو تباہ کر رہی ہے یہ ہم نکلیں گے عوام کے لیے اور عوام کو کہہ رہے ہیں آپ ساتھ نکلیں اگر آج آپ نہیں نکلیں گے رنگے ہاتھ پکڑا گیا ایک پرائی بینسٹر ایک سال سے ساری قوم کو پتا چل گیا کہ کتری 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 لگایا ہوا تھا جو سارے ججز نے کہا کہ جھوٹ بول رہا ہے اب جب کتری جھوٹ ہو گیا تو اس کا مطلب ان کا سارا دیفنس جھوٹ ہو گیا اس کا مطلب کہ ان کے پر منی ٹریل یہ وہ ہے جو اسحاق دار نے اپنی میجسٹریٹ کے سامنے کنفیشنل سٹیٹمنٹ میں دی دی وہ ہے منی ٹریل اور وہ بھی کھلے گی جی ای ٹی میں لیکن جی ای ٹی تب کامیاب ہوگی جب نواز شریف پرائی منسٹر نہ ہو